بہت آوازیں آ رہے ہیں کہ تنہیں سوچھا تھوڑا سنناٹا ہوتا ہے یہ بھرارہ کی پویتر پابن بھومی اور کالی ماں کا دروار مجھے نہیں معلوم کہ کالی ماں کو کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں لیکن کالی ماں کو ہم جس روپ میں دیکھتے ہیں اور یہاں آکے جب کالی ماں کے باہر سے ماں تھا ٹھیکنے کا صحبہ کے ملا تو ایسا لگا کہ میں اپنی ماں سے مل گیا اور ہمارے سپر ڈوپر میگاستار جنہوں نے کلا کو پیدا کیا راجہ صاحب کاشی بشنال جی کی دھرتی پر جہاں پہ تھرم کی ندی بہتی ہو جہاں پہ صاحب کی ندی بہتی ہو جہاں پہ بدھ جیویوں کی ندی بہتی ہو ایسی بارہ نسی کی پویتر پابن بھومی آس پاس کے سارے لوگ یہاں پہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں میں ان کو سادر چنش بش کرتا ہوں اور جو ہم عمر ہیں ان سے دوستی کا ہاتھ ملاتا ہوں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن ہائٹ میں بڑے ہیں تو ان کے لئے بھگوان شنکر سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کو سدگودھی دیں میں اپنے چھوٹے بھائی دھرمندر بہت صحبہ بشالی سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کے درشن کرنے کا صحبہ کی ملے گا کیونکہ احمدہ باد احمدہ باد سے تین گھنٹے آگے کا لیکن فلائٹ ٹائم پہ مل گئی اور میں بہت صحبہ بشالی ہوں کہ آپ لوگوں کے درشن ٹائم پہ ہو گئے ساتھیوں میں اپنی بہن میں چاہتا ہوں کہ ہماری بریادری کے لوگ ہیں اور کوئی بھی جوان جب آپ سے سامنے بولی جاتی ہے تو جس کو آپ گاتے سنتے ہیں یا جس کو اگنے کرتے سنتے ہیں لیکن اس اگنے کے پیچھے جو نیپتھ ہوتا ہے اس میں جو چار چاند لگانے والے ہوتے ہیں وہ سنگیت سے سجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جتنی تعلی آپ نے ہمیں بجائی ہے ہمارے لئے بجائی ہے یا جتنے پیار سے آپ نے ہمیں یہاں پہ جو ہے ہمارا سواگت کیا ہے میں چاہتا ہوں اس سے دس گنی تعلی آپ ان بھائیوں کے لئے بجائیں کیونکہ یہ ہر آواز کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کوئی بھی اگر ستان رکھتا ہے تو ہمارے ساج باج کے لوگ ہوتے ہیں میں یہ آج ایسا سوشل کارکرم ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے سمدائے کے لوگ ہیں اور جو جس پریوار میں پیدا ہو گیا وہ اس کا سو بھاگ ہے ہم نے تو صاحب یہ کی چیز سیکھی ہے بس ادھائر کھٹم کم میں سو بھاگشالی ہوں کہ جتنی بھی بولتے ہیں آنند کوٹی کوٹی بڑا مگر کروں بابا وشنات جی کو کیونکہ وہ لوگ وہ ایسے آج میں بیس سال سے لگاتا بنارس کی بھومی پر بانرسی کی بھومی پر ماتھا ٹیک کے جاتا ہوں آتا ہوں اور ایک بار ہمارے پرم پوجینی گرو جی شریف پندیت بھاکر جی شاستی جی کے سانت میں سوا کروڑ پارتھم شیولنگ نرمان مہاروتریہ کے کرنے کا سو بھاگ بنارس کی بابا وشناتی بھومی پر کرنے کا موقع ملا جس میں سابن میں ہمیں بھی ننگے پیر سات دن تک ہر ہر مہادیب کے نارے لگانے کا موقع ملا بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن یہ ایسا منچ ہے جس پہ کوئی بھی بات کچھ ایسی نہیں بولنا چاہتا جس میں ایسا لگے کہ یہ ایک دھارمی کارکرم نہ ہو کے ایک راجنیتی کارکرم ہو جائے لیکن ایک چیز ضرور کیونکہ دھرارہ پھر آپ لوگوں کے دعا سے کالی مائی کب بلائیں کب آپ لوگوں کے درشن ہو پائیں میں ایک چیز ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ جہاپور ہمارا شہر ہے اور شاہ جہاپور سے پچاس کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے کنڈرا تو کنڈرا میں دو دو کلومیٹر تک پانی بھرا رہتا تھا ہم لوگوں کی بستے ہماری پینٹے ہمارے کندے بھی ہوتی تھیں اور ہمارے بستے ہمارے سر پہ ہوتے تھے جہاں پہ پھٹے پھٹا والے ٹاکیز نہیں ہوتے تھے وہاں پہ اگر راج پالے آدھر گاؤں بول دیتا ہے کہ میں سینیما میں کام کرنے جا رہا ہوں تو شاید گاؤں والے لوگ ہی پٹائی کر دیتے کہ جہاں پھٹا ٹاکیز نہیں ملتی وہاں یہ سینیما کی بات کر رہے ہیں اس میں مانی بچن صاحب بہت ہی اینگری اینگ مین کے روپ میں چھائے ہوئے تھے دل میں ایسے ہمک آئی کہ ہائٹ تو بچمن سے کم رہی لیکن فائٹ ہمیشہ سو فٹ کی کم نہیں رہی اور چنوٹی بھی ہو دنیا میں تو ایسی ہو جس کو سوکار کرنے مزہ آئے میں ساتوں سمندر اتنی بار بھومنے کا موقع ملا لیکن دوستو ایک بات بڑے پراؤڈ ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے کتنے بھی رول ہو کتنے بھی ریگولیشن ہو لیکن اگر کوئی دھرتی جہاں پہ نوجوان رہتے ہیں جہاں پہ جوان رہتے ہیں جہاں پہ کسان رہتے ہیں جہاں پہ بے زبان رہتے ہیں ایسی پھلی پھولی دھرتی شاید اپنے بھارت سے کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں جب ہم نے مانی بچن صاحب کے ساتھ کام کرنے کا سپنا دیکھا تھا لیکن سپنا کھولی آنکھوں سے دیکھا تھا جب بچن صاحب کے ساتھ کام کرنے کا سعبہ کی مل گیا تب ناؤں والوں کو پتا چلا کی نئی لڑکا صحیح سیڑھیوں پہ گیا تو دوستو لگ بگ دو سو فلموں میں کام کرنے کا سعبہ کی ملا ہے والی بولڈ والی بولڈ سب فلموں میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جب میں بہت سعبہ کے شالی ہوں کیونکہ ایک بودھ خون آپ بنا نہیں سکتے کتنے اوپر والے نے ہمیں دیا دکھائی کہ ہم سب لوگوں کے مادن سے ساجوں کے مادن سے گاجوں کے مادن سے باجوں کے مادن سے ہم جہاں کھڑے ہیں بلیزت ہیں کہ اگر ہم کسی کا ایک بھون ایک بھوند خون نہیں بنا سکتے تو کم سے کم پورے شریر کے خون کو ہلا تو سکتے ہیں توڑا تو سکتے ہیں اور ہماری ڈائلوگ پر یا ہماری کلا پر یا ہمارے سب ساتھیوں کی کلا پر جب آپ لوگوں کے ٹھاکے لگتے ہیں آپ کے اندر کا خون کا دوران اوپر سے نیچے ہوتا ہے تو جتنی آپ خوشی آپ کے چہرے پر ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی میرے اندر ہوتی ہے کیونکہ اگر خون تو کوئی نہیں بنا پایا لیکن خون کو اچھا کرنے کے اگر کوئی کام آیا تو پورے جیوان راج پالیا پالیا دب آپ کے لئے ہے آپ کے ساتھ ہے اور جب تک ہم جیو بھی تھے تب تک ہم مسکرہ گیری نہیں چھوڑے اب ایک چیز ضرور آپ لوگوں کو بہت confusion ہے مجھے لے کر ہمارے بارے میں بچپن سے ہی بہت گاؤں میں تھا تو کہانیاں بنتی تھیں دوستوں میں تھا تو کہانیاں بنتی تھیں کلاسوں میں تھا کہانیاں بنتی تھیں راج پالیا دب جہاں بھی ہوتے تھے کوئی کوئی پواجیٹیو ہو چاہے نگیٹیو ہو لیکن کہانی ضرور جنم لیتی تھی ایک چیز آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسے ہی سباو سو کروڑ پورے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ساری پارٹیوں کے اگر ساری کارکرتہ ملا لیے جائیں ساری پارٹیوں کے جتنی بھی ہندوستان میں پارٹیاں رول کرتی ہیں پچیس کروڑ سے کارکرتہ اوپر نہیں ہے ساری پارٹیوں کے ملانے کے بعد راج پالے آدم نے ایک پارٹی بنائی سرب سنبھاؤ پارٹی سب لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو گرانے کے لیے بنائی اس کو اٹھانے کے لیے بنائی اس کو دبانے کے لیے بنائی جو آدمی سات سمندر میں سات بار نہیں ستر بار سیلیکٹ ہو چکا ہو اب اس کے یہ کام بچے ہیں کہ ساڑھے سا سو کروڑ لوگوں میں ساڑھے پانسو کروڑ لوگ چہرے سے پہچانتے ہیں افغان سے لے کے سوری نام تک اب راج پال یادب کی یہ کام ہے کہ وہ پارٹی بنا کے کسی کو گرانے کا کام کرے گا یا کسی کو بھانے کا کام کرے گا راج پال جو بھی کام کرے گا وہ دیش کے ہیت کے لیے کام کرے گا سماج کے ہیت کے لیے کام کرے گا میرے پاس دو سو دن ہیں مسکرہ گیری کے لیے اب میرے پاس ایک سو پیسٹ دن ہے جس میں سو دن ہم نے یہ چُنا کی لوگ پارٹیاں بناتے ہیں خوب پارٹی کرتے ہیں میں نے بھی ایک سنگٹن بنایا سرف سمبھاؤ پارٹی یہ پارٹی گھر گھر کی پارٹی کسی سے کوئی منبھید کی پارٹی نہیں ہے کیونکہ منبھید سے ہمیشہ عونتی ہوتی ہے اور متبھید سے ہمیشہ عونتی ہوتی ہے یہ مت کی پارٹی ہے آپ لوگ خوب پھلے پھولے جو جس پارٹی میں ہے اس کی سیوہ کریے کیونکہ راج پالی آتب کو باپ بھنگوں نے بڑا اتنا کر دیا ہے اتنا کار دیا ہے کہ اب کشمیر سے کنیا کماری تک پہلے تو بچن صاحب کے ساتھ کام کرنے گئے تھے ہمارے بابا پرشتے داروں کا لابہ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب راج پالی آتب جو بھی کام کرنے ہیں اس میں کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں ساتھوں سمندر تک لوگ جانتے میں جو بھی کام کروں گا میں آپ لوگوں بشوات دلانا چاہتا ہوں کہ سرب سمبھاو پارٹی آپ ہمارے اوپر بھروسہ رکھئے ہم نے کم ویڈی بڑی کم بھیرتا سے کی تو ہم نے اگر سیبا سیبا کا بھاو چنہ ہے ابھینے ہماری امبیکتی ہے اور ابھینے ہمارا پیشہ ہے اور ابھینے ہماری ناغرکتہ ہے اور ناغرکتہ میں ہم ہمیشہ لوگ ہم سے پوچھے تم نے پچھلے سن پارٹی بنائی اس کا کیا ہوا ہم نے دیکھا ناغرکتہ سب بھائی بھائی نہیں جیتا ہم لوگ نے ٹکٹ دیا جس کو 200 بھوٹ بھولتے بھولتے تھے کہ 200 بھولت 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 اس کو بھولت 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 ساتھیو ہم ابھی چنے بھولنے کا کام کر رہے پورے دیش میں لیکن آپ ہمیں آشربات دیجئے کہ آنے والے دس سالوں میں اس بھارت کا سرب سنگٹن سرب سنبھاؤ سنگٹن اگر نہیں ہوا تو راج پالی آدب کی محنت بھیکار راج پالی آدب جینا بھیکار کیونکہ ہم کوئی بھی کام مسکرہ گیری ذکر کرتے ہیں لیکن مشویرہ گیری بھی بہت دم دیرتا سے کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ صدا پھولے پڑھیں خوب آگے پڑھیں ہمارے بارے میں کوئی بھی کہانی آپ سننیں تو ہمارے پہلے بکتت کو ضرور پڑھیں ہمیں بہت اچھا لگے گا یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں میں سباو سو لوگوں میں اب نہیں کہہ سکتا کہ کون سا ہمارا گھر ہے کیونکہ جس ٹی بی میں چلا گیا اس ٹی بی سے اس پریوار کے لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ جس ٹی بی میں گئے اس کے دس لوگ ہماری لائن پہ سب کے ساتھ ہم نے اپنا خون جلا اس نے اپنا خون بڑھا خون کا رشتہ ہو گیا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ہمیشہ اگر کروں گا تو آپ کے ہدھ کے لئے کام کروں گا آپ لوگوں کس پارٹیم ہیں یہ کس پارٹیم ہیں ہمارے سب چھوٹے بھائی ہیں جہاں بھی رہے خوب پھلے بھولے ہم جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ نام کو آپ کے سر کو اچھا کر کے لے جائیں اور اگر اس میں پھیل ہو جائیں تو ہمیں آشربات دینا صرف فان بھوٹی مت دینا سمائے دینا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جیوان کی ہوڑ میں اگر آپ لڑنا چاہتے ہو فائٹ کرنا چاہتے ہو اپنے ماتھے پر اگر جیت کا تلک لگانا چاہتے ہو میرے چھوٹے بھائیو بڑوں سے تو سیکھا ہے تو اپنے گلے میں ہار کا ہار پہن کے رکھو سمجھ میں آئی بار اپنے گلے میں ہار کا ہار پہن کے رکھو کیونکہ ہار اگر ادھر لے آوگے تو ہار کو گلے میں سجاؤ گے تو اس کے بعد جیت کا تلک ماتھے پر لگاؤ گے سو مچ لب یو آل آپ سدھا بڑھتے رہے آپ سدھا سوست رہے مست رہے بیس رہے اور میں اسی راتھ رہ اور کرنا چاہتا ہوں یہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہماری سیل فی کھچ گئی وہ میرا بلکل خاص نہیں ہے اور جن کے ساتھ ہماری سیل فی نہیں کھچ پائی وہ میرے لئے بلکل اہم نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک کے گہوں کا دانہ جوڑا ہے میرا سپنا ہے کہ ساڑھے سا سو کروڑ لوگ اگر اس دنیا میں ہیں تو ڈھائی سو کروڑ اور مس لینی اس ملاتا ہوں ایک ہزار کروڑ لوگ بھی اگر پورے بھے 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 تو میں سپیشل سب بھوڑ دنگ کے ساتھ ہمیں بغیر کسی ادھکا دی آپ ہمیں جانے دیں گے آپ اپنا اس پھائیں گے یہاں پھر جتنے بھی لوگ ہیں ایک لاشت بات کر کے ضرور اپنی بات سوافت کرنا چاہوں گا دھرارہ کی پابیت پابیت بھومی پر کی ایک موبائل ہے یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے سب کو معلوم پارٹی سے ہم لوگ پڑے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے تھے کہ دنیا میں سات مہادیب ہے بھوگول میں سات سمندر ہیں لیکن آج سات سمندر اور سات مہادیب ہم لوگ پاس سات سال آٹ سال کے بچے سے لے اسے سال تک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں موبائل کی طرح موبائل کے روپ میں پاس میں بیٹ پہ رکھ سوتے مطلب سات سمندر کے سات ہم پورا اگر گوگلم چلے جائے تو سات سمندر جنگل چلے جاؤ تو بہین پہ ایک چھوٹا سا گاؤ ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو کسی بھی آزادی سے مت روک کی وہ ایک ایسی گتو بھری عمر ہوتے اس میں سب کچھ دیکھنے کا سپنا ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے بچے کو جو بچہ آپ دس سال کا ہے اس سے ایک بار اگر آپ کسی کا چھوٹا بھائی گروب میں اور کسی بھتیجے گروب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سویرے اٹھ کے جیسے ہوم ورک کرتا ہے بیسے اپنے بھارت کے سمبیدھان کا ایک پنہ پڑھ لے ایک پنہ پڑھ نے کا مطلب دو منٹ تیس پنہ پڑھ نے پڑھ ساٹ منٹ اگر ساٹ منٹ میں اپنے تیس پننے پڑھ تو دس گھنٹے میں آپ نے کتنے پننے پڑھ نو سو پننے پڑھ اب اگر تیس گھنٹے میں آپ نو سو پننے آپ حساب کر لیجے آدھا آدھا گھنٹے اگر دے دیں گے تو ہم یہاں پر کیونکہ یادب ہیں اور بھی ہماری سرجاتیوں کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر اپنے آپ کو اوپر دو ہزار اکھارا میں لے جانا ہے دو ہزار انیس میں لے جانا ہے تو عمر دس سے لے اکھارا تک کہ اپنے بچے کو بھارت کا law اور بھارت کا سمدھان پڑھانا بہت ضروری ہے ایک پڑھیں پاس سال میں سمدھان چاڑ جائیں ہم لوگوں کی عمر چلی گئی لیکن ہمارے اگر بچے ہمارا سمدھان پڑھے ہوں ہمارا law پڑھے ہوں تو وہ جہاں کھڑے ہوں وہ ہوں اور اپنے جیون کا حساب کتاب خود چنتن کر رہے ہوں میں ان بچوں کے لئے بیچ اگر یہ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری سائٹ آئے وہ دیکھ سکتے ہو تو بھارت کا سمدھان بھی گوگل ملتا ہے بھارت کا law بھی گوگل ملتا ہے دو دو آپ سے نہ بڑھتے رہیں یہ ہی میری شب کام نا میں اگر سمدھ ہوا تو راست تیرا ملوں گا thank you جائن 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 بھارت hello 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 ایک 5 منٹ کے چھوٹا سگیر ادھر سے آپ شن لیں اور ملتا